مدین دیکھ رہے ہوں توسی میں ہاں سرندہ ڈالا کرتار پور صاحب دا لانگا کھل گیا دنیا پار دے وچ سارے انو مبارک باد عمران خان نو تانواد نرندر موڈی نو تانواد تے سب تو زیادہ تانواد نو جو صدو دا جس دی بدولت منیا جا رہا ہے کہ یہ کام میں جڑا سرے چڑیا سو ارداسہ بھی سنیا باب نانک نے تے سارے نے لمحے سمیتوں یتن کیتے کی لانگا کھلے لانگا کھل گیا بڑی شانو شوقتنا کھولیا نرندر موڈی نے سویرے ادھ گاتن کیتا پہار تالے پاسیوں او در عمران خان نے ادھ گاتن کیتا اور عمران خان نو جو صدو دا انتظار کرداریا جاتک صدو نہیں آیا او تھے کام اگے نہیں تو ریا سیاسی گلہ بھی ہویا نو جو صدو ایک وڈے سیکھ لیڈر دے تارتے اوبریا نرندر موڈی نو جفی دا صدہ دتا نو جو صدو نے عمران خان دا تانواد کیتا پرانی پائی جفی دا حوالہ دتا صدو نے کی میری جفی دے بہت ویواد ہوئے سی جد کیوں نہیں ہونے چاہی دے سی سکول ملاکے کرتارپور صاحب دے لانگے کھلن تو بات پارتتے پاکستان دے رشتیاں دے ویچ ہاں پکی ہوں گارا ہونے دی امید ہے وڈی گنتی چھ سنگت اس پاسیوں اس پاسے جایا کرو گی اکال تھکل صاحب دے جتہ دار نے بھی آج عمران خان والے منچتوں اپنی غالا کی سٹوڈیو جو پرمکتے رندے نمیندے ساڈین المجود نے جیون توان صاحب شرومنی اکالی دلتے پاچ پا دے آگونے ورن مہتا صاحب کانگرس نے تیج ترار بلا رہے نہیں ہارپیل سنگھ گرم صاحب شرومنی ماف کرنا راج نیتک معاملہ نے ماہر نے تو اڈاوی بہت بہت سواگت ہے سو کلے کلے ایشو تے ٹکنی ٹکنی لما گے ورن جی نفجو سنگھ صدو نو آج کتھے کھڑا دیکھتے ہوں صدو ہیرو بن گیا سکھ انٹرنیہنل ہیرو بن گیا اے وی صدو نے کہتا کی موڈی صاحب نو میں جبھی بھی پیز دا کھڑے کھڑے منچ تو پیز دی تے اے وی کہتا کی میں گاندی پروار دا حصہ توڑی پارٹی دا حصہ دیکھو میں پہلنا بھی گلکے سدو دا ورود کردے توڑی کلکے نفجو سنگھ صدو میں پہلنا بھی توڑے ایسے چینل تے کہا چکا نفجو سنگھ صدو کانگرس پارٹی دا ایک آنگ ہے اور ویدان سبا دے ویچ جتے کانگرس پارٹی دے ایم ایل لے ہیں انہ چکل سڑے نوائندے بھی نے لیکن ٹھیک ہے کہ کچھ کنٹو پرنٹو ہندے رہن دے کہتے آپ سی بیچارک مت پید ہو سکتا ہے پارٹی نے بھی ہمیشہ آنا نو بندہ مانستکار دیتا ہوا اور لوگ ہتکارن بھی یوں کم کرتے رہے تھے جے آج کرتار پور دے لہنگے دی میں ایک گل کہنا چاہنا کہ نو گیران ہوں جو میں اگے گینیا جاندا سکھے کتے نہ کتے کدے امریکہ دے ہوتے ہوتے ہیں تنکی حملے دے تو عورتے دیکھا جاندا سکھے گا کہ نو گیران کی یاد سگی آج اسے چیز نو دیکھا جے گا نو گیران تیاز سے لکھا جے گا کہ ساڑا کرتار پور دے لہنگا کھلیا تو جدو کرتار پور دے لہنگے نو کھلنے دیگا لائے گی کہ نفجو سنگھ سدھو دا نام بھی نہ لائے گا اے لوگ پر لگے ہیں جو دو نبجو سنگھ سیدھو نو گدار کہہ کے بھارتی جنتا پارٹی یا یوہ مورچے لے خلاف بڑا کالک پورت پردشن کردے سی کہ آج جو دو پاردے پردانو منتری نریندر موڈی نے کرتا ہارپوردے لانگے دا پاردالے پاسیوں ادھا گاٹن کتا ہے تے جے لانگا کھلے آگا تے او دے چا میں سمجھ دا کہ جے کتے نہ کتے ساٹھ پرسینٹ نبجو سنگھ سیدھو دا دے چالری پرسینٹ جنگیاں ایک نیا سنگتاں نے ارداساں کتی ہیں یا اپرالے کتے دیکھو اکس ام نی لنگا کھلیا بڑیاں سرکاراں نے اپرالے کتے پر اودہ ایک جڑا بھٹا لگایا سگا وہ بھٹا لگاان دی جڑی نہیں ہے وہ نبجو سنگھ سیدھو نے پکی کتے جی ہم چلو میں کالی دولدہ بھی ریکشن لگا گرم سب نبجو سنگھ سیدھو اس اودگاٹن سماغمتو بعد سیاسی طورتیں مجبوط ہویا جیڑے لوگ کے اندیسی صدو ختم ہو گیا صدو دی سیاست ختم ہو گی صدو کارچ بند ہو کے بے گیا کانگرچ پچھے پہ گیا اس ادھگاٹن سماغمتو بعد نو جو سنگھ صدو کتھے دیکھتا ہے او تھی دیکھتا ہے جتھے پہلا کھڑا سی دیکھو ادھگاٹن سماغمتو بعد صدو دا جیڑا کار دا کلے اس دیش چے جہاں پنجاب چے نہیں بدیا انٹرنیشنل لیول تے بھی بہت زیادہ بد گیا او دا کار نہیں ہے بھی او نے ایس اپنی موہم نو ہر بڑے بڑے سنجیدگی نار اور سچے منو کی تھی جو دوں او سو سمروچ گئے جتھے کپنا امران خان دے شفت گرہن دے بیچ انہ نے اکو گلت امران خان دے اگے رکھی انہ دی سرکار دے اگے رکھی بھی سڑے لئی سڑا مکہ کرتار پور صاحبہ بھی اینو پلیز سانو سانپ دتا جا بھی اور او ایک دوستی دے ناتے دی جیڑی او مانگ سکھا دی بڑی لمحے سمیں تو مانگ سی ساڑے دیش دے سارے کونے کونے تو سکھ سانگتا دی مانگ سی تے ساری دنیا دے سکھ سانگتا دی مانگ سی او پوری ہوگی تو او ایک کارنا بھی انہیں جو اتھے جا کے جو انہیں اپنے آپ دے تنوا دی مطلب سمودن دے بیچ اپنے وقت دے بیچ جو بولے آؤ انہ نے جو کہا او ایک بہت بڑی گلسی اور انہیں بڑے سپسٹ سندیش دیتے نے ہندوستان دی سرکار نوں پاکستان دی سرکار نوں دونہ دیشان دے عوام نوں پوری دنیا دے عوام نوں بڑے سپسٹ سندیش دیتے نے اور وہ اپنے آپنوں بہت بڑے لیبل تے لے کے جا چکے نے اور انہیں بہت بڑا قد بدیا اور رتبہ بدیا اور اپنے آپنوں انہیں بہت دنگائی دے بیچ لوگ کا سمڑے پیش کی تا بھی میں بہت سنجیدہ اور ڈونگا اور بچار وان اور دور اندیش نیتا جی جی چلو میں تھوڑا بھی ریکشن لینا جی اکالی دل دا آج یہ تے کی ریکشن ہے کیونکہ بی بی حرسمرج کا اور بادل پہلا ہونتا چلو سانجا کام سی ساری لگ پگ یتنا چلگ گے رہے پر جدو صدو پہلا آیا سی پاکستان جا کے آیا سی تے سب تو وعدہ طراز جفی تے بی بی حرسمرج کا اور نے پرگڑ کیتا سی ساری لگ پہلا کہ وہ جفی پالی سیدو نے تو سیدو کہا ہے وہ جفی دا آج نتیجہ آیا وہ انہی ہے جفی ایس کر کے پائی سی تو وہ کہنے میں مونہ پایا لی جفی امو دینو بھی پیشتا میران خان نے دونے سرکاروں نے کھولا چاہی دا یہ ایک سرکار اپنے سائیڈ تے کوڑیڈور بناوی لندی جاگہ دوجی سرکار نہ پیل کرنی تو اپڑے نہیں جڑنا سی نہیں پر جدو عمران خان نے کہتا ہی کھولا گے کی تو انہوں لگتا ہے کہ ساڑھیا سرکارہ اس پجیشن جسی کی انکار کردنی ساڑھی سرکار تھا پہلا تو ساڑھے پنجاب دے مجھے اکالی دل شروع تو ہی ڈیمانڈ کرتا سی کہ لانکہ کھولنا چاہی دا ایک کوئی اک دن دی کھولنی سی اے بہتر سال تو ساری سکھ سنگت سارا بابا نانک کا نام لیوا جندے سی سارے ارداس کرتے سی کہ ہسی یہ سکھ تاہم جدے ساڑھے تو بچھڑ گیا ہے سو نیسو سن تالیچ انہوں نے سانوں درشن دیدار ہونے چاہی دیا اور اے کوئی اک دن دی گلدے دن دی کھولنی جدے ایک بندے دی اے فرسنالی چڑیا اے او لکھا کروڑا لوکاں دی جدی ارداس سی اے او دا آسد سی جدے اے کاریڈور بنیا اور او اس کاریڈور دے بننال آج سارے سکھ سنگت میں سارے جننے بھی بابا نانک دے مان لیا بابا نانک دے نام لیا نا لیا او سارے انہوں نے ایک خوشی محسوس ہوئی ہے کہ آج اسی او جتے بابا نانک نے اخیر لے اپنے سال بتائی سی اسی او اس گردار صاحب جا کے او دے درشن دیدار کر سکاں گے اے ساڑے لی اک بڑی ماندی کارلا اے دے لی کسے ایک مندی نو سنگل مندی نو کرایڈی دینا چاہیدہ اے سارے انہوں نے ایک ایفرس ہی جہ تُوسیوں نے کہنے ہو کہ صدو دی امپورٹنس بھدی یا صدو دی امپورٹنس بھدی یا تک کانگریس نو خطرہ کپٹن رماندر سنگ نو خطرہ پینا چاہیدہ جی نہیں پینا چاہیدہ کپٹن نو خطرہ لی اپورٹنس بھدی ایک میانہ، بحسین ہو ہی اگر کو بھیین روی امپورٹنس بندگچ بھی 잘�یانے ہیں اکامس دی چاہیل کارلا بیا کپٹن رماندر سنگ نو خطرہ پینا چاہیدہ کاس خطرہ پینا چاہیدہ نو خطرہ کامس دی چاہیدہ دو جی گھل چلی تو اسی کہنے ہو آج دی طریق دے ویچے کسے ایک سکتل بندینوں میں کہنا کوئی کریڈ نہیں جانا ہے کریڈ دونا سرکاراں دا جینا نے دونا نے ایفرٹ کیتے پر دو میں سرکاراں پھر کٹھیاں کیوں نہیں ہوئیا دو میں موڈی دے امران ایک منچ دے نہیں نظر آئی ایک منچ دے اوڑا دا ملک سی اے ساڑا ملک سی ایدروں مرمدر موڈی اوڑا نے اوڑا ادھر آدم گیتا اوڑا لے پاس ساڑے دیش دے ویچے کالی دال اور بھارتے جنتا پارٹی دے لیڈنا دی آدھت بان چکی ہے میں نا ماننو علی ٹھیک ہے اے پولگے نے کہ ساڑیاں سرکاراں تا پہلنا بھی اپرالا کر دی ہیں بیشے کوئی بھی سرکار رہی ہے سردار پر کار سنگھ بادل دینا نے گل کی تھی بادل صاحب وہ تو جا کے اپن پتہ بھی پیٹ ڈالیاں دے رہی ہے ٹھیک ہے نا گفٹ جو ملیاں پر نفجو سنگھ صدو نو پول گے نفجو سنگھ صدو جے گفٹ لے کے آیا تے کرتار پور دے لانگے نو کھلن دا لے کے آیا دجھے پاسے توان صاحب نے گل کی کہ جی اوڈینال کانگریس پارٹی دی لیڈرشپ نو نقصان ہوئے گا دیکھو پارٹی سنگھتھن پارٹی دا کیڈر ہے بڑا بڑا کیڈر کانگریس دا چلدہ ہے ہر لیڈر ہر ورکر اپنے آپ چی کو ہوند رکھ دا سمائی دے لائی ہے اور جنتک طورتیں پبلک لی کام کر رہے ہیں اگے آن دا سب موقع ملنا ہے سب نے آنا کسی دی لیڈرشپ نو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے سارا سنگھتھن پہلے بھی کام کر رہے ہیں سردار نورجو سنگھ سیدھو نے کلیر بھی کارتا ہے کہ میں کانگریس پارٹی دے بچ ہی اور پارٹی لیگ کام کر رہے ہیں سو پارٹی سنگھتھن دے بچ انہیں اے درشاہ ہے اور اسی دسنا بھی چاہنا ہے کہ کانگریس دے کول جیڑی لیسٹ ہے نا لنبی لیڈرہ دی بہت ہے جیڑے جنتکے چیہرے نہیں پر جو سیدھو دا ایک ہے نا کہ میں کانگریس نالی جوڑے رہوں گا یہ دا سنکیت یہ نہیں ہے کہ جیڑے تکے کرن والے نے مرزی تکے کر لو میرے لیے نا تکیاں جی کوئی نہیں نہیں ڈالا جی پھر گل اور یہ اندھی چھوٹا جا پریوار ہے کانگریس چھوٹا پرواہ ہے نہیں نہیں میں گل کر رہا ہوں چھوٹے پرواہ پرواہر جی تو پہلا نہیں پرواہر پرواہر جی بھی بچارک مت بد ہوندہ کانگریس پارٹی دے بڑھا سنگٹھن ہے ایک دیش پوری دنیا دے اندر جیتے آج ٹھیک ہے کہ بی جے پی جے اڈی سرکار دے دوران آج وڈہ سنگھتھن داسرے نے کانگریس پارٹی ہے جیدہ 133 سال دا اتحاس ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہتی پروار جی کے تے ہون دیا نفجو سنگھ سدھو کل بھی اور اج بھی کانگریسی کل بھی کانگریسی رہنگے وہ آپ کھہ رہے نہیں جل پتا کہ میرے ہاؤس دے بیچے بطور ہے میں نے کانگریس نمائن دے جو جا رہے ہیں ہاں Bürgerم صاحب نے کیا ہے کہ وہ نفجو س Azure فرم idéہ طور ہے میں کیا ہو سکتے ہاؤہ وہ ہرو سکتے ہوں گرم صاحب سوال جیا ہے کہ ہن نفجود صدو اور عمران خان دی دی دوستی سی آج تک انہوں نا پکھی ہوں گا رہا ملتا سی ساڑھے ملک جو خاص طور پنجاب دی گل کریے لانگا کھلن تو بعد صدو تے عمران دی دوستی پرتی نا پکھی رویہ رہو گا یا نہیں رہو گا ختم ہو جو گا کٹو گٹ پنجابی آج ختم ہو جو گا نہیں پورے دیش دے لوکان دے بچے ہی ہے نا پکھی رویہ ختم ہو جو گا کیونکہ او سیاست سی او سیاست دی پہ انٹ چڑے سی نبیو سنگ سے دو اور وہ آج لانگا کھلن نا آج سنی جو علویہ اسے لانگے آج تھا دے بیٹھا سی لانگا کھلن نا جڑی دولی گلوات جڑی کے ساڑی اس ملک نا گلوات دے راستے باندھ سی او دے راستے کھلن دا ایک پہل قدمی دا جب پہلا دین سی جڑی کے نیکٹ پا ویکھ دے بچے توسی دونے ملکہ دے جڑی ساڑے پردان مطری نے ان دو پہلا انہ دے سرکاراں دے جڑی سیکٹری لیول ٹاک سونگیاں پھر توسی دیکھ لے وہ بدیش منطری لیول ٹاک سونگیاں پھر روز تو بعد دونہ دیش چاہ دے پردان مطری بیٹھ کے کشمیر دے ایشو نو بھی سارے دولے ایشوز نو بیلکل سارٹ آؤٹ کرنگے ایک بہت بڑی مطلب اتیاسک دینا اور بہت بڑی سمجھاؤ آج کسے نے نہیں کیا نو جو سنگھ صدو گدار ہے پاکستان دا جانتا ہے جو دو پچھلی باری گیا سی عوضوں بی جے پی دے لیڈر بھی اکالی دل دے لیڈر بھی کندے سی صدو گدار جانتا ہے عوضوں او لکن ہوئے لگتا سی بھی شہر پاکستان کسے بھی قیمت اے لنگا دین لی راجی نہیں ہوگا جو سی دو چھوٹ بولتا ہے کی پہلا سی دو نو عمران دے سماغم چھ جان کر کے گدار پاکستان دا جانتا ہے آج جو حالات نہیں ہے کی ہون سی دو نو کلین چٹ منی جاوے جیڑے لوگ سی دو نو گدار کہندے سی سی دو دا شو ٹیلی وزن دے ہاسے پوندا سی سی دو وہ شو چو بھی سی دو نو ویلہ کرتا کی ہونے کلین چٹ منی جاوے بھی ہون سی دو گیا ہے کلین چٹ اس کر کے بھی سنی جو اللہ بھی نیڑے بیٹھا سی بی جے پی آلے بھی کی گین ہون سنی بھی گیا ہے یا ہون پورا ملک سمجھ لو کی کرتارپور صاحب عوضوں بھی سی دو نیڑی جپھی پائی سی وہ اس گردوارہ صاحب کر کے پائی سی بیلکل بیلکل وہ گل کلیر ہو چکی اور کلین چٹ سارا دیش دو ہوگا اور اس دیش دیاں بٹیاں تیران جنیاں نہیں جنیاں پلٹیکل پارٹیز نے ساریاں دین گیاں اور اس ایشو تے کدے بھی اس ایشو تے دوارہ گل باتے دا یہ ہوگا نہیں ہون تو انو لگ دے بھی ہون سی دو نو دوبارہ عمران کھان دے اس سماغم چے جان کر کے ایجنٹ پاکستان دا گدار نہیں کہن گے لوگ بلکل نہیں کہن گے نہیں کہن گے کیونکہ کیونکہ پچھلی باری کانگرس نے بھی بچا نہیں کیتا سی دو دا جدو ورودی کہن دے سی بھی ایجنٹ پاکستان دا گدار ہے سی دو بہتے کانگرس ہی بھی اندر اندر خوش ہوں دے جی بھی چلو سی دو ڈاؤن ہوندہ ہے تے ساڑھا پیدا رہو گا دیکھو کانگرس دی جیڑی ہمیشہ رائی نیتی رہی ہے وہ ہمیشہ سیف رائی نیتی کر دے آئے نہیں کہ وہ کنٹروبرشیل مدیت ہے انہ نے ہمیشہ مطلب انہوں کوڑے رانچے سی داری کوشش کی میں ایک کر رہی ہون کانگرس کی کرو گی کلین چٹ ہوگی سیدھو نو گدار می ایجنٹ می پاکستان دا ہون کانگرس سے سکال دا کی پرچار کرو گی مولکچ تاں گی پورے مولکچ دیڑی سیدھو دیکھ ایمیج بھی تو مل ہوئی ہے وہ کٹوکٹ ساف ہوگی دوارہ سیدھو ٹیلی ویزنہ تے دیکھنا چروہ ہوگی وہ دی روزی رو ٹی وی چال دے ہون تا منتری علی تنخواب نہیں مل دی ہون اللہ جی آج پورے ورڈ دے میڈیا نے پورے ورڈ دے لوکانے سردار نبجو سنگ سیدھو نو دیکھیا ہوا نہیں ورڈ دے لوگ دا پہلا بھی گدار نہیں سیدھو نو نہیں نہیں ایس دیش دے اندر جیڈی ڈکٹیٹر شی بھارتے جنتا پارٹی ہے اے پرچار ہونا ولو ہی کتا گیا سی اور پرچار دے اندر اہی کالی دل دے لیڈر سی جیڑے آج اوٹھے ہم مشورہ ہوکے ہم امراض ہوکے نال گئے نے پاکستان دے بیچے اے ہی بیبا حرسی مرتکور بادل سی اے ہی کالی دل دی لیڈر شیپ سی اے ہی سردار پریہیم سنگھ چندو مائیڈا سی اے ہی مہیش اندر سنگھ گرے وال سی جیڑے نبجو سنگھ سنگھ سردو دے خلاب پرچار کردے سی اے ہی لوگ ہوتھے گئے ہوئے سی کہ چاہتی ماران دی لوڑا کالی دلتے بیجے پی دے لیڈر آنوں نبجو سنگھ سردو پہلا بھی ایک بیبا چیرہ سی گا جنہیں ہمیشہ لوکان دی کال کتی ہے دیش دی کال کتی ہے اور ہن بھی اگن بھی کانگرس دی سٹے دیو تو کانگرس لیڈر بھجوں اپنے رول نو بکھو بھی نو آنگے کی کہلہ دی ہوں گھنئے کیا گھنے کی قلپ بھول جان دے آنگے کے باقی ریڈروں نے نہ آ لیتے کے پیٹنم امرنگرسنگ بھی یہی گھنے کی ہی ڈیسے کو ہی کر سکتے ہیں جنرل بایوازی جپی اور كرتارپور کریڈر سپرک رکھا خڑی دی شئی کر سکتے ہیں جیرگی بھارتی جن تھا پارٹی جہاں کالی دل نے گھل کی تھی یہ جفری دیگل کی تھی کیا کہا کہ امریندر شنگ نے بھی کیا کرتے ہیں انہوں نے جنرل بائیوانا جفریدہ بروت کیتا کہ آرمی چیف نل آئی ہے چیف نل جپی پانی مالی گالا ہے پر عمران گان دے میں باقی باقی ہے انہوں نے بھی اگر بروت کیتا تھا جا جفریدہ نے برد کرتا تھا نہیں 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 کہ پر میں وہی کر رہوں ہی ہے ابھی ہی ہے ہی ہی ہے کہ ہی ہے ہی نلکہ کھولن دیگل کہیئے تھے میں تاں گفی پاییا انسی ہے جانسی ہے وہاں�� نے چاہتا اس کے باورا کیا پر Barack Obama ایک اپنا بیٹھ نے اس پہنے کیا کہ کوئی اس نسٹین کیا پہنے چاہیے اور جدوں گل آج جو سنگھ نے یہ گل ہو سٹیج تو کہتی کہ میں جفی اس کر کے پائی سی کہ بھی گلہ توریاں سی عمران نے بھی کیا کہ گلہ توریاں سی لانگیں کھل لڑی ہیں سو میرا سوال یہ ہے کی ہونا جیڑی عوضوں صدو دی جفی سی صدو دی جفی نو بھی کلین چیڑ مل جو گی یا جفی بان لی ہجے بھی لوگ کہنے کہ صدو گدار ہے دیکھو جیے سوال بڑا کیونکہ صدو دی کیریئر تے گدار کہنا پاکستان دی ایجنٹ کہنا میں نے لگ دا ہے سب تو ود ہج کی تصویل ہو دیکھو دی کیریئر تے بلوٹ لون دی جنی مرضی کوشش کر لو دا کیریئر بڑا ڈائمنڈا اور بڑا سافا تے او بندہ چمک ہو گا او پنجاب دی سیاست ہے نہیں ہندوستان دی سیاست ہے ترو دے تاریانگو چمک کے اس بندے نے نکھر کے آیا اور او اس بندے دے اندر سچائی سی ہو سچائی دا پردہ جیڑا آج سویرے سویرے ساٹھے گیارہ بجے جرو لانگا کھول گیا تے او اس تو بعد او پردہ سارا یاہر ہو گیا تے اور او سچا جڑا سچ نو کسوٹی تے جنا مرضی پر کھلو سچ سچ رہ دا دیکھو سچے کے ہے ابھی پنجاب دے بیچ نبجوت سنگھ سدھو لوکان دے ہرمن پیارے اور لوکان دے نیتا مقبول بن چکے نے اور ایس لیبل تے جڑی لوڑا باقی رویسی پارٹی ہے سدھے سوال میں لوں گا اور سدھے سوال لوں گا نفجوت سنگھ سدھو آج بھی پنجاب سے اکالی پہ آج پالی بڑی چنوٹی ہے بلکل بہت بڑی بڑی چنوٹی کانگریس لی بھی بہت بڑی چنوٹی ہے پارٹی جانتا پارٹی لی بھی چنوٹی ہے شنوڑنی اکالی دل لی بھی چنوٹی ہے وہ بہت بڑی لیبل تے بہت تریقے ناڑ بہت بے مطلب سمجھنو سبر ناڑ اوس بندے نے اپنے ایس راستی راستے نوں اختیار کیتا اور اوہ نے منجل تے آکے اپنے آپنوں لوکان دے سامنے پیش کرتا جی تو سی کیوں ہے کانگریس لی بھی چنوٹی ہے یا کانگریس نے گھٹا لی چنوٹی ہے نبجو سنگھ سندھونا لوکالی چنوٹی ہے جیڑے لوگ پانچ سمجھایا دی رائے نیتی نو کندے سای بھی ساڈی پوٹلی دے بیچ بند ہے تے انہی اگوائی صرف اسی کر دے ہیں نبجو سنگھ سندھو نے داستا ہے کہ کئی واری سرکار بنا کے کئی واری موک منتری بن کے کہیں ورکہ اندر چاہے وجیر بن کے جیڑے لوگ کندے بھی ایسی پانتھ دے ہتیشیاں پانتھ دے اگوائی کردے ہیں جی او لوگ ایو پرالا نہیں کر سکے نبجو سنگھ سدھو نے اس میں پنجاب دے ایک وجیر ہوندے ناتے بھی جا کے پاکستان جا بے شک امران خان نا نیجی رشتیاں دے کر کے یا کسی بھی طریقے دیکھو ایس ڈپلومیٹک سمجھوتا ہے یا کسی بھی رشتے کوئی نہیں ہوتا کھڑا رہی ہے دے رشتے نہیں نہیں میری گاہل چنھو نا اوہ دے نا بے شکڑا رہی دی دی دیکھو ہویا تا دون سرکاران دی سیمتی دے نال ہے نا لیکنو بیج لاندھا جیڑا جیڑا جیمہ سی نبجو سنگھ سدھو نے ایسی دیو چنوٹی ہے جیڑے لوگ سنگھ سرہی رہائی این سلام بنیدی یہ من بھی لے کہ کانگرس پارٹی دیا چنوٹیاں پار کرتے ہیں سہل دو کانگرس میں بڈا لیڈر دوبارہ بان دے ہیں یہ کانگرس کی جانتے ہیں آجے لوگ کالی دل لوں پچھنگے کی گئتا ہے کالی دل نے ایفرسا جینہ نے اس قریدور میں بمران دے ویچھے اینڈیا سرکار کا حصہ سی حصہ داری دے نال قریدور بنیا تیک ایدے ویچھے اوہ کالی دل لوں بھی کنے دے جاندہ یہ ایس سرکار نے بنایا تو اینڈیا سرکار نہیں بنایا چھوٹا جا جواب لوں گا شدو نے آج کیا تھا ماں پکا کانگرسی جیڑے لوگ کے اندر سی صدو بیجے پی جا رہی ہے تاں چھوٹا ہے انہوں نے بھی جواب مل گیا ایدہ مطلب سپشت ہے کہ صدو نے اپنی حجر ران نیتی پولٹیکس دی نہیں بدلی ہون کی آج دے اس اتحار سے کٹنا گرم تو بعد صدو بی سو بھائی دی مخونتری دی دوڑچ ہے بلکل ہے دوڑچ ہے بلکل دوڑچ ہے کانگرس دا بھی چیم نیسٹر دا 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 پر اوز تو پہلا نوں کیپٹر نمارندر سنگھ نوں سائیڈ لائن کرنا کو گا کیوں اس پارٹی دے بیچ سائیڈ لائن کر سکو گا جا نہیں کر سکو گا ہے سمیدے گرب دے بیچ چا پر ایک گل جرور ہے بی او بی سو بھائی دا پنجاب دا مخ منتری دا چیرہ ہو گا او کس تیرکنی ہو گا اے سمیدے سمیدے اس دا جواب دے رہنا پر اے گل جکیناً تا اورتے ہیں بھی پنجاب دے لوگ اوز نوں اس چیرے دے تا اورتے دیکھنا پسند کر دے پسند کر دے نہیں کنے کھ کر دے نہیں بہت جاری بہت 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 نقصان کینو ہے جس سکھ وارد صدو نوں جان دی ہے تے نقصان کی دے نقصان ساریاں تیرا نو بہت بہت ہاں جی کیپٹن مرندر نال صدو دا چھتی دا ختم ہو جو رپیر ہو جو مارا موٹا ڈالا جی کیپٹن صاحب پہلا بھی کہا چکے ہے کہ میں دو سر بائی دے ویچ چوننے لڑنے نہیں پر انہوں نے کہتا سی بھی میں پنجاب دے لوگ ڈالا جی ڈالا جی ڈالا جی ڈالا جی کانگریس ہائی کمان نے ہمیشہ ہائی کمان نے ہمیشہ ہائی کمان کی کانگریس دی ہائی کمان کیپٹن مرندر سنگ دے پرباب چو بار آکے ڈالا پرباب دی نہیں ہیں کپٹن صاحب نو وہ سمیں پارٹی دیکھے گی بھی کتھے ہور وڈی جمعی واری دی تھی جا سکتی ہے او سمیں جے لوگ کان دی آواز ہوئے گی لوگ کان دا ہنگارہ ہوئے گا تے نبجو سنگ صدو کسے وڈی جمعی واری تے آ سکتے ہیں پچھلے تین مہینے تو لگا تار بڑا دوش پر چار ہو رہا سی بھی نوجول سنگھ سیدھو پارٹی چھڑ رہے ہیں سنیاس لہ رہے ہیں رائے نہیں تھی تو جی انہ نے ساری گلنا دا اینڈ کار دیتا ہے میں نہیں سمجھ دا کیا جس تو وڈا کوئی جواب دین دی لوڑا ہے نوجول سنگھ سیدھو نے پرتک توڑتے آپ ہی داستہ بھی میں کانگرس پارٹی دا وفادار سے پائی ہیں کانگرس پارٹی دا اگ ہوا اور جس جی انہوں میشن نو لے کے چلے ہیں انہوں نے پر چاڑے آنا ہے توڑا صاحب تھوڑی چنوٹی ہے سیدھو اکالی پارٹی پارٹی جے آپنی پارٹی بھی بناو دا یہاں کانگرس والنوں بھی بھی بناو دا توڑے دے دیو یا سکھوڑی بناو مخمانتری دیکھو اکالی دل دل ہمیشہ پنجاب دے لوگاں نے ایک نمائندگی کر دی رہی ہے اور دو ہیار بھی ہیار بھی ہیار بھی سو بھائی دے بیچ بھی پنجاب دے ویچہ کالی دل اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنو گی اور آج ہر روکانی جوان دے ویچہ کہ جو ڈویلمنٹ کالی دل بھارتی جنتہ پارٹی دے ویچہ پیشلے سرکار نے ٹائم ہوئی چی آج جو ایک اٹوڑی لگ دی بھی اس پنجاب دلکل ٹھیک ہے چلو ڈویلمنٹ تا جڑی ڈیڑا بابا نانک اور سلطان پر لودھی ہویا جو چلوڑی اللہ پانی چھو گیا جو سشنا تو جیڑا ٹینٹ سیٹی پانی ہے چلو جو ڈوش سنگت روں بہت دکت دا سامنا کرنا پیا سو دولمنٹ ضرور کر رکھا بند کر کریں کیونکہ مٹھی اٹھے پانن دی لودھا جتھے ٹویا ہوئے لوکوی اٹھے پانن دی لودھا جتھے سڑک ہوئے تے پانیاں بور اتھے بنان دی لوڑا ہے جتے زمین سننی ہوگے ننگی ہوگے سو بہت وڈا پانی ٹینٹ سٹی جی کھڑا ہو گیا سی پر کوئی پرباند نہیں سی کہ پانی زمین چے جا سکے سو جہیں یہاں ہونتے ہیں یہاں تو بچنا پائے گا کل ملا کے نفجو سنگھ سدو تے اسی آج کے اندرت رہے اور گل آندے دنہ دے وچھ ہورس پسٹ ہوندی چلی جانی ہے ایک گل ضرور صاف ہے نفجو سنگھ سدو دا آج دا پاکستان دا جڑا گیڑا سی انہا دا پاشن سی کٹو کٹ ایک گداریا جڑا داگ سی پاکستان دے اجانٹ ہوندہ جڑا داگ سی نفجو سنگھ سدو تے وہ پوری طرح نال میں نو لگ جا ہے وہ صاف ہو گیا اور جیڑے لوگ کا نو حجے بھی صاف کاندھتے لکھیا نہیں پڑیا جا رہیا میں نو لگ جا ہے اندے دنہ دے وچھ ضرور پرماتمہ انہاں بھی اے شبد ضرور پڑھائے گا نفجو سنگھ سدو نا گدار سی نا پاکستان دا جانٹ سی نفجو سنگھ سدو صرف پاونامہ دے وچھ اپنے گرو دے لئی اتھے گیا سی اور اسے خبرتے ہونے جب ہی پائی سی آج وقت وقت منچہ تو ایک گل صاحب بھی ہون لگی سو نفجو سنگھ سدو دے ورود دی اوندے دنا دے وچھ ہونے کس گلتے ورود کرنگے اے وی سوال اپنے آپ دے وچھ بہت وڈ ہے اور نفجو سنگھ سدو اسے طرح پنجاب چھ ہرمن پیارتا دی دشا چگے واد رہے ہیں میں کہوں گا پوری دنیا چگے واد رہے ہیں جمیں کسے سمیں کیجری وال نے محبت کھٹی سی پر کیجری وال نماز سی تے سدو ہنڈیا ہویا کھڑا رہی ہے چار بار دا ایم پی ہے سو فرق بہت ہے کیجری والتے نفجو سدو ہون نفجو سنگھ سدو مخمنتری دے چیرے دے طور تے لوکا نو دکھن لگیا کی سدو مخمنتری بنوں گا اے حجی پوی کھچے پر نفجو سنگھ سدو دے مخمنتری نو لے کے ہی میں نو لگ دے وی سو بھائی تک ہون ریڈیاں چرچامہ نیو اگے وزن گیا اور ساریاں تیرا سدو دے مطابق ہی رانیتی تیہ کرن گیا بہت بہت تنوات اسی سارے نے اپنی اپنی رائے رکھی کس نے کسے گل تو کوئی سہمتی ہے میری گل تو کوئی سہمتی ہے تے اپنی گل رکھ سکنے ہوں تو اڈا بھی سوگت ہے تنوات